اسلام علیکم اچھا جو یوزرز نیو ہیں جن کو نہیں پتا کہ جب ہمیں نارٹ کوئن مطلب یہ ہے کہ جب لیسٹ ہوگی تو ہم نے اس کو کس طرح سے سیل کرنا ہے طریقے کار اوکی ایکس پہ اور بائنانس پہ آل موسٹ سیم ہوگا تو میں اوکی ایکس پہ ہی آپ کو بتا کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح وہاں پہ سیل کرنے ہے یہ جب آپ اوکی ایکس کھولیں گے تو ایسا ہی انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا آپ نے جسٹ ایسسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہ جو وائلٹ کونے میں نیچے نیچے بنا ہوا ہے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ یہ فنڈنگ لکھا ہوا ہے آپ نے فنڈنگ کے اوپر کلک کرنا ہے فنڈنگ پہ جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پہ یہ ٹرانسفر کا آپشن لکھا ہوا ہے یہ فنڈنگ کھل گیا ہے یہاں پہ ایسسٹ کے اوپر کلک کریں گے یہ نیچے یہ یو ایس ڈی ٹی ہے نا اس کے اوپر یہ دیکھیں ناٹ کوئن بھی ہے اور نیچے میرے پاس ڈالر بھی شو ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے ناٹ کوئن کو وہاں پہ سیل کرنا ہے تو ناٹ کوئن کو اوکے کر لیں گے یہاں سے ادھر سے ہی ہم اس کو میکسیمم کر دیں گے اور یہاں سے یہ کنفرم کر دیں گے تو یہ ہمارے ٹریڈنگ وائلٹ میں چلے گئے ہیں اور یہ والا کام آپ نے ابھی سے کر لینا ہے ابھی چاہے آپ کو جب بھی ٹائم ملے پانچ بجے سے پہلے پہلے یہ والا کام آپ نے کر کے رکھنا ہے اس کے بعد بیک آئیں گے یہ جو سنٹر میں ٹریڈ کا اپشن نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں گے ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ ابھی یہاں پہ ناٹ کوئن لسٹ نہیں ہوئی میں اس کو سرچ بھی کروں گا یہاں پہ ناٹ کوئن نہیں آئے گی لیکن جیسے ہی یہ لسٹ ہوگی یہاں پہ آ جائے گی فرض کیا یہ آئیس ڈی ٹی میرا اوپر لکھا ہوئے میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ میں نے کلک کیا یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ناٹ کوئن کو ابھی تو میں کروں گا لیکن ابھی کچھ نہیں آئے گا میں ناٹ کوئن کی جگہ کوئی اور سرچ ابھی کر دیتا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں بی ٹی سی یہ دیکھیں بی ٹی سی آگیا ہے آپ نے اسی درہا کر دینا ہے اور یہاں پہ اوپر بائی اور سیل لکھا ہوئے آپ نے کیونکہ بیچنا ہے تو آپ نے سیل کے اوپر کلک کرنا ہے یہ نیچے لکھا ہے لیمٹ آرڈر لیمٹ آرڈر کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ مارکیٹ آرڈر کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے لیمٹ آرڈر نہیں رہنے دینا کیونکہ اس کی پرائیس ڈمپ سے نیچے آئے گی تو آپ کی وہاں پہ لیمٹ لگ جائے گی آپ کی سیل نہیں ہوں گے یہاں پہ مارکیٹ آرڈر آپ نے کر دیا یہ اس کو یہ یہاں سے پکڑیں گے کھینجتے آئیں گے ہنڈر پرسنٹ پر کر دیں گے اور سیل بی ٹی سی کے اوپر جو ہی آپ کلیک کریں گے آپ کے آپ کو اس کے یو ایس ڈی ٹی مل جائیں گے مطلب آپ کو یہاں پہ اس کے ڈالر مل جائیں گے اب جب آپ کے ڈالر مل جائیں گے آپ نے دوبارہ ایسسٹ کے اوپر آنا ہے یہاں پہ دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ ڈالر شو ہو جائیں گے اب دوبارہ وہی پراسس آپ نے کرنا ہے آپ کی کیونکہ وہ ڈالر جو ہیں وہ ٹریڈنگ پہ آ چکے ہوں گے تو آپ نے ٹریڈنگ سے اس کو دوبارہ وہی ٹرانسفر کرنا ہے جس طرح میں نے پہلے کیا تھا فنڈنگ سے ٹریڈنگ اب آپ نے ٹریڈنگ سے فنڈنگ میں ٹرانسفر کریں گے وہ آپ کے یہاں پہ فنڈنگ میں جیسے ہی فنڈنگ کو کھولیں گے یہاں پہ آپ کے رسیب ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے جہاں سیل کس طرح کرنا ہے پی ٹو پی میں جائیں گے پی ٹو پی میں آپ کو مارکیٹ میں اس کے اپنا پرائس لکھی ہوگی آپ کو جو بھی پرائس اچھی لگے وہاں پر آپ سیل بھی کر سکتے ہیں تو یہی کچھ طریقے کار ہے مزید بھی اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو مجھ سے ان باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں